موسیقی چلیں پھر یہ چیز بسکس کرتے ہیں ان کو ہم علاماتِ اعراب کہتے ہیں جس کی مدد سے آپ کسی بھی اسم کا اعراب پہچانتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ہم اب مختلف اسما کی اینڈنگ پڑھنے لگیں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مختلف اسم کس طرح سے اپنا اعراب لیتا ہے جب وہ رفع میں ہوتا تو اس کی اینڈنگ کیا ہوتی یہ نصب میں کیا ہوتی اور جھر میں کیا ہوتی تو اسم کی وہی دو کٹیگریز ہوں گی پہلے تو کچھ اسمیں جن میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ حرکت میں چینج آتا ہے اس اعراب کو اعراب بالحرکہ کہتے ہیں اور کچھ اسما میں حرف چینج ہوتا ہے جیسے ہم اعراب بالحرف کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ اسما دیکھنے جن میں حرکات چینج ہوتی ہیں وہ تین طرح کے اسمیں جن میں جب اعرابی عمل چینج ہوگا یا ان کے گرمیٹیکل رول بدلے گا تو ان کی اینڈنگ جو ہے اس میں حرکت بدلے گا سب سے پہلے مفرد مفرد کسے کہتے ہیں واحد ہوتا ہے جو سنگلر ناؤن تو سنگلر ناؤن کوئی بھی ہوگا چاہے مذکر ہو مولنس اس کی ہمیشہ جو چینجز آئیں گے اعراب کی وہ حرکت میں آئیں گے اور اس کی اینڈنگ اس طرح سے ہوگی کہ اگر وہ رفع میں یوز ہو تو اس کے اینڈ پر دمہ آتا ہے جیسے زہبہ حامدون تو حامد یہاں دمہ پر انڈ کر رہا ہے نا کہ آخری حرف زمہ ہے اسی طرح اگر وہ نصد میں آئے گا جیسے سال تو حامدن ہے اب وہ فتحہ لے گا اور اگر وہ جر میں یوز ہوگا جیسے یہاں حرف جر کے بعد آیا ہے حامد تو وہ اس کے اینڈ پر کسٹ آئے گا تو جو سنگلر ناؤن ہے وہ رفع نصب اور جر کے لیے تین حرکات لیتا ہے رفع میں دمہ نصب میں فتحہ جر میں کسٹ آئے گا تو ہم اگر کسی بھی سنگلر ناؤن کے آخری حرف پر دیکھیں کہ دمہ آیا ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس جملے میں حالت رفع میں استعمال ہوا یعنی وہ اس جملے کا یا تو مصند ہے یا مصند دل ہے اسی طرح اگر ہم کسی جسم کو دیکھیں کہ اس کے آخری حرف پر یعنی اگر وہ مفرد اسم ہے اور آخری حرف پر فتحہ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ اس جملے میں کوئی اضافی معلومات دینے آئے جیسے وہ مخبول ہو سکتا ہے یا اور دیگر استعمالات کی ہو اور اگر آخری حرف پر کسرہ ہم دیکھتے ہیں کہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اب جر میں ہے یعنی یا وہ کسی دوسرے کے ساتھ ریلیشن میں آ رہا ہے یا وہ حرف پر جر کے بعد آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ مفرد اسم کی علامات اعراب ہے دمہ پتحہ قصدہ دوسرا اسم جس میں حرکات چینج ہوتی ہے وہ ہے جمع مکسر جمع مکسر کسے کہتے ہیں جس میں لفظ کی حالت چینج ہو جاتی ہے جو مفرد لفظ ہوتا ہے اس کی پوٹی پوٹی سی ہوتی ہے یہ تھوڑا اور ایکسپین کریں لفظ کی حالت کس حوالے سے بگل جاتی ہے مطلب جو ایک سنگلر ورڈ ہوتا ہے وہ جمع سالم تو ہم بناتے تھے اس کے مفرد لفظ ویسے ہی رہتا تھا اس کے آگے ایڈیشنل لفظ لگا دیتے تھے حرف کچھ آ جاتے تھے لیکن اس میں ایڈیشنل آگے نہیں لگے گا بلکہ یہ پوری کنڈیشن پورا لفظ ہی چینج ہو جائے گا کوئی مثال دیجئے کیسے طالب سے طلع جیسے طالب سے طلع جیسے مساجد اور جیسے مسجد پہ مساجد ٹھیک ہے یعنی وہ جمع ہے جس میں واحد کا وزن بدل جاتا ہے یعنی واحد کسی اور وزن پہ اور جمع مختلف فزن پہ آ لیے ہیں واحد میں کچھ ایڈ کر کریں بنا لیے ہیں جمع مکسر جو ہے اس میں بھی اعراب حرکات کے تغیر سے آتا اور یہ بلکل اس کا اعراب ویسے ہی ہوتا ہے جیسے مفرد کیا ہے اگر یہ مرفوع آئے گا یعنی حالت رفع میں ہوگا تو آخر پہ دمع بولیں گے جیسے یہاں تو اس جملے میں کیا بن رہا ہے ویسے سبجیکٹ سبجیکٹ کے طور پہ آ رہا ہے تو رفع میں تو ہم اینڈ پہ ہم دمع بول رہے ہیں نصب میں جب آ رہا ہے تو ہم اس کے اینڈ پہ پتہ بول رہے ہیں یہاں یہ مفہول کے طور پہ آ رہا ہے وہی مفہول ایڈشنل انفرمیشن دیتا ہے اس جملے میں سبجیکٹ کیا ہے میں نے طلبہ سے پیچھا اس میں سبجیکٹ کیا ہے میں نے آئے میں جو ہوں میں سبجیکٹ ہوں اس کا اور پوچھا یہ مصنع دے تو طلاب جو ہے وہ ایکسٹرا انفرمیشن دے رہا ہے فتحہ کے ساتھ آ رہا ہے اور سلم تو یہاں وہ پھر فجر کے بعد آیا ہے تو ان پہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو جمع مکسر مفرد کی طرح ہی ہے دمہ پتحہ کسرہ رفع میں دمہ نسب میں پتحہ جر میں کسرہ یہ دونوں ایک ہی طرح تیسرا اسم ہے جس میں حرکت چینج ہوتی ہے وہ جمع موننس تاتھ ہے یہ کونسی جمع ہوتی ہے جس میں مفرد ویسے کا ویسے رہا تھا پہلا لفظ اور اس کے آگے جو ہے وہ ایڈیشنری فارم تھوڑی چینجز کر دیتے ہیں کیا چینج ہے جی ٹھیک ہے وہ تو جمع سالم ہے نا جس میں مفرد کا وزن برقرار دیتے ہیں اسپیسیفکلی جمع موننس سالم پونسی ہوتی ہے اس میں کیا ایڈ کیا جاتا ہے اس میں علیف اور تا ایڈ کرتے ہیں علیف اور تا ایڈ کرتے ہیں جمع موننس سالم میں بھی حرکات چینج ہوں گی لیکن یہ اوپر والے دونوں سے مختلف ہے مفرد و جمع مکسر سے اس کی علامات تھوڑی سی مختلف ہیں جب یہ رفع میں آتا ہے تو اس کے انڈ پر دمہ ہی آتا ہے جیسے زہبت پولی بیت پون اس کا مطلب ہے کہ رفع تینوں کی ایک ہی طرح کی ہے حالت رفع میں دمہ ہی لے رہے ہیں لیکن اس کی نسب جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے مفرد و جمع مکسر نسب میں فتحہ لیتے ہیں لیکن جمع موننس سالم کسرہ لے رہی ہے سالتو فالی باتن ٹھیک ہے تو حالت نسب میں اس پر کسرہ آتی ہے جمع موننس سالم اور پھر حالت جر میں بھی کسرہ آتی ہے یعنی اس میں تینوں حرکات نہیں آتی ہیں مفرد و جمع مکسر میں تو تینوں حرکات حرکات ہوتی بھی تین ہی ہیں نا رمہ فتح کسرہ ان میں تو تینوں آ جاتی ہیں لیکن جمع موننس سالم میں صرف دو حرکات آتی ہیں رمہ انڈیکیٹ کرے گا رفع کو اور کسرہ نسب اور جر دونوں کے لیے استعمال ہوگا اب فیصلہ کیسے کریں گے کسی جملے میں اگر ہم کسرہ دیکھتے ہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ وہ اسم مجرور ہے یا منصوب ہے نسب میں آرہا یا جر میں آرہا کیا طریقہ یہ پتہ کرنے کا اس سے پہلے بیکھیں گے اگر کوئی حرف جر نہیں آرہا ہوگا تو پھر وہ منصوب ہوگا اگر کچھ ایسا لفظ آرہا ہوگا تو پھر مجرور حرف جر یا دوسرا کیس پہ ہوتا ہے نا جر چونکہ صرف دو جبوں پہ آتی ہے جب حرف جر کے بعد آئے اسم یا جب ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ اضافت میں ہو کوئی ریلیشن ہو تو آپ یہ دو چیزیں چیک کر لیتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں جب ہم انصالیم میں کسرہ ہے جیسے فرض کریں یہ یہاں تعلیباتن کہ یہاں تعلیباتن سے پہلے دیکھ لیں کوئی حرف جر نہیں ہے اور دوسری چیز دیکھ لیں کہ اس سے پہلے کوئی ایسا حسم تو نہیں ہے جس کے ساتھ یہ ریلیشن کوئی اس کا بن رہا ہوں جیسے کتاب حامد ہوتا ہے کہ حامد کی کتاب تو اس طرح کہ کوئی پریز تو نہیں بن رہا تو اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ طالبات تو اکیلا یوز ہوا ہی کسی پریز کا حصہ تو نہیں ہے نا اس سے پہلے تو سأل تو وہ الگ سے فیل اور فائل آ گیا تو طالبات اکیلا لفظ ہے اس لیے پھر ہمیں سمجھا جاتا ہے کہ یہ چونکہ کسی پریپوزیشنل پریز کا یا کسی کنسٹرک فریز کا حصہ نہیں ہے لہٰذا یہ پھر نصب میں لکھو رہا ہے اگر حرف جر آئے گا پہلے یا یہ کسی دوسرے حسم کے ساتھ کوئی ریلیشنل قائم کرے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ جر ٹھیک ہے تو چونکہ جر کے یوزیجز وہ محدود ہیں نا وہ صرف دو ہی استعمالات اس لیے پھر اس پہ فوکس کرتے ہیں اگر وہ جر میں نہیں ہے تو پھر ظاہری بات ہے وہ نصب میں استعمال ہو رہا ہے لیکن نصب کے استعمالات زیادہ ہیں وہ کوئی دس بارہ طرح کے اس میں جو نصب میں آتا ہے تو اس لیے اسے دیکھنے کے بجائے ہم جر والے کو دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ تین طرح کے اسم ہوتے ہیں جن میں جب جملے میں اپنا یہ رول بدلتے ہیں تو تبدیلی ان کی حرکت میں آتی ہے ایک ہے مفرد دوسرا جمع مقصر اور تیسا جمع محلد مفرد و جمع مقصر دونوں میں تینوں حرکات آتی ہیں رفع میں دمہ نصب میں پتھا ہے اور جر میں کسرا اور جمع محلد سالم جو ہے اس میں رفع میں دمہ ہے اور نصب اور جر دونوں میں کسرا ہے اچھا ایک چیز یہ بتائیے گا یہاں مفرد اور جمع مقصر دونوں کے ساتھ یہ ایک ٹرم لکھی دیا ہے منصرف مفرد منصرف اور جمع مقصر منصرف اس کو کوئی جانتا ہے کہ منصرف کسے کہتے ہیں منصرف جو تینوں حالتیں قبول کر لیتا ہے اس کو کہیں گے منصرف مطلب وہ دمہ بھی لے گا وہ فتحہ بھی لے گا اور کسرا بھی لے گا اس کو بولتے ہیں دوبارہ میں پوری بات نہیں منصرف اس کو بولتے ہیں جو تینوں حالتیں قبول کرے گا اور وہ فتحہ بھی لے گا دمہ بھی لے گا اور کسرا بھی لے گا اچھا جی باقی لوگ کیا کہتے ہیں جی منصرف چلیں اس پہ فٹ نوٹ ہے یہ پڑھ کے بتا دیں منصرف سے مراد وہ اس میں جو تنمین پگول کرتا ہو جیسے کتاب ان یہی اسی سے بتا دیں کہ کیا مطلب ہے منصرف کا یہی لکھا رہا ہے کہ منصرف سے سم ہوتا ہے اتنمین پگول کرتا ہے تینوں حالتوں میں اسے نکسٹر نے بتایا کہ تینوں حالتیں میں وہ قبول کرتا ہے تو وہ اس کی جو ہے وہ اتنمین بھی ہوتی ہے اور پھر یہ اگر خفیف ہوتا ہے تو پھر اس کی ایک حرکت کسی وجہ سے گرتی ہے عموماً اس پر جہاں تنوین ہوتی ہے تینوں حالتوں میں تنوین میں دوزر بڑ دوزر 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 شکریہ اچھا دیکھیں یہ والی بات وہ ایسی پتہ نہیں مشہور ہو گئی ہے کہ یہ والا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ منصرف وہ بندہ آپ دونوں ملتی جلتی ہے تقریباً بات کی کہ منصرف وہ اس میں جو تینوں حرکات لیتا ہو دمہ بھی لے فتح بھی لے اور تستا تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے مطلب یہ ایک اعتبار سے ٹھیک بھی ہے لیکن مختلف یہ اس کی منصرف کی دیفنیشن نہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ان اٹسیلف منصرف اسے نہیں کہتے اور پھر یہ کہ وہ چیز ہر جگہ اپلائی دی منصرف سمپل لفظوں میں وہ اس میں جو تنمین ایکسپٹ کرتا ہے جس پہ تنمین بولتے ہیں وہ منصرف اور اس کا اپوزٹ ہوتا ہے غیر منصرف وہ اس میں جس پہ ممنون انصرف کیوں سے کہتے ہیں جس پہ تنمین نہ آتی جو تنمین کیسے کہتے ہیں جس میں دو دبل حرکت ہو تنمین ڈبل حرکت کو کہتے ہیں لکھنے میں اسے ٹھیک ہے دو حرکت سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی دو پیش دو زبر یا دو زید بولنے میں کیا ہوتی ہے تنمین آواز کیا ہوتی ہے اینڈ میں نون آتا ہے ہم تو تنمین اصل میں نون ساکن کو کہتے ہیں ایک اضافی نون ہوتا ہے جو کس کے اینڈ پہ ایڈ کرتے ہیں یہ اسما میں آتا ہے عربی میں اسم کے آخر میں ایک فیل کے آخر میں ایک حرف کے آخر اسما کے آخر میں آتا ہے عربی اسما کے آخر میں تنمین یعنی ایک نون ساکن بولا جاتا ہے لکھنے میں اسے ہم ڈبل حرکت سے ظاہر کرتے ہیں تو یہ نون بولتے کیوں ہیں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے یا معنی کیا دیتا ہے جی نیکرہ کا معنی دیتا ہے نہیں مسئلہ می بھی باقی لوگ کیا کہتے ہیں تنمین تنمین جو ہے نون ہے جو کوئی بھی معنی نہیں دیتا اس کے معنی نہیں ہوتے کوئی آواز کی خوبصورتی کے لیے بڑھایا جاتا ٹھیک ہم بہت کچھ ریئر یا سپیشلائز کچھ کیسز ہیں جن میں کوئی خاص معنی پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے تنمین وہ لیکن وہ بہت جیسے ریئر یا بہت سپیشلائز کیسز ہیں نورمی جو ہم تنمین دیکھتے ہیں اسم کینٹ پہ وہ کوئی میننگ تنوین نہیں کر دی ہوتی وہ صرف آواز کو بہت بنانے کے لیے آتی ہے اور جیسے کہ ابھی ہم نے ڈسکیس کیا کہ اسم کے اینٹ پہ آتی ہے فیل اور حج پہ نہیں آتی تو اسم کی علامت کہہ سکتے ہیں تنمین کو تو مجوریٹی جو ہیں اسم کی تنمین لیتی ہے لیکن تنمین کچھ اسم ہیں ایسے جن پہ تنمین نہیں آیا کرتے ہیں تو ان اسم کو ممنوع منصرف کہتے ہیں یا غیر منصرف کہتے ہیں ٹھیک ہے تنمین ہی کہے دوسرا نام ہوتا ہے سرف یہ جو ساد رافہ لکھا ہوئے سرف تنمین کو سرف بھی کہتے ہیں اس لیے جو تنمین والا اسم اسے منصرف کہیں گے وہ جو تنمین والا نہیں وہ غیر منصرف یا ممنوع میرا سرف کہہ سید وہ جو اسم جو تنمین نہیں لیتے کبھی بھی وہ انشاءاللہ آگے کچھر ہے اس میں پڑھیں گے کون سے اسم کبھی بھی تنمین نہیں لیتے اچھا جو اسم تنمین لیتا یعنی جو منصرف ہے وہ بھی دو کیسز ہیں جب اس پہ بھی تنمین نہیں آتا ایک تو جب ال یوز کرتے ہیں یہ تو پڑھا تھا نا ال جب کسی اسم پہ ایڈ کر دیں تو اس پہ تنمین پھر نہیں آسکتے تو منصرف اسم بھی ال کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یعنی جب وہ ریلیٹ ہو رہا ہو کسی جو منصرف کا لفظ ایڈ کی ہے اس کی وجہ یہ کہ یہ علامات پڑھ رہے ہیں یہ زمہ فتح اور کسرہ والی یہ علامات صرف اس اسم پہ اپنی کیبل ہیں جو منصرف ہو اس کا مطلب ہے جو غیر منصرف ہے اس کے علامات دیفرنٹ ہو گئی ٹھیک ہے وہ انشاءاللہ آگے جب آئے گا تو فیلال بس یہ ذہن میں رکھئے گا اگر کوئی لفظ ایسا ہے جو تجمیر نہیں لیتا غیر منصرف ہے تو اس کی علامات اعراب اس سے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے جو منصرف ہوگا جمع مکسر یا مفرد اس میں زمہ فتح کسر ٹھیک ہے اب آپ کچھ پوچھ نہیں بتائی یہ جو جمع مونس آلیم ہے یہ بھی منصرف ہوگا پھر جی جمع مونس آلیم منصرف ہے جی یہ والی باتیں کلیر ہیں اب تک جو ہی تو تین درہ کے اسم ہیں جن میں حرکات چینج ہوتی مفرد منصرف جمع مکسر منصرف جمع مونس سالیم مفرد جمع مکسر میں زمہ فتح کسر اور جمع مونس سالیم میں زم اور کسر اس کو آگے کچھ اسم ہوتے ہیں جن میں حرف چینج ہوتا اور وہ دو طرح اسم سردست ایک ہے مسننہ اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کبھی علف آتا کبھی یا علف جو ہے وہ رفع کو ڈینوٹ کرتا یا نصب اور جر کو ریفلیکٹ کرتا اسی طرح جمع مذہب سالیم میں ہم نے پڑھا ہوئے کہ واؤ بھی آتا اور یا تو واؤ جو ہے وہ رفع کا انڈیکیٹر ہے یا جو ہے وہ نصب اور جر کو ایکسپریس صحیح جی اب کوئی بھی اسم آپ کے سامنے جملے میں آتا تو آپ نے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ اسم کس کٹیگری سے بلون کرتا ہے کہ وہ تسنیہ ہے یا جمع مکسر ہے یا جمع مذکس سالم ہے یا مہندس سالم ہے جو سنگلر ہے اس میں رفع کیسے ظاہر ہوتا زمع رفع اور یا نصب جر جمع مکسر میں زمع فتح کسر جمع مذکس سالم میں رفع اور یا نصب جر کے جمع مونس سالم میں زمع رفع کے لیے اور کسر جو ہے نصب اور جر کے اس میں آپ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں خیر آگے کچھ اسم گیون ہے آپ نے ان کو بتانا ہے ان کی علامات اعراب کی تین وں صورتوں میں ان کی اینڈنگ کیا ہوگی آپ نے بتانا ہے جی آئیشہ آپ شروع کیجئے گا سرور جو ہے یہ آپ نے بتانا ہے کہ رفع میں آئے گا تو کیسے یوز ہوگا نصب میں کیسے ہوگا اور جر میں کیسے یہ رفع میں آئے گا تو سرور رن ہوگا اور نصب میں آئے گا تو سرور رن اور جر میں آئے گا تو سرور رن ٹھیک ہے یہ کون سے ٹائپ کا اس مفرد مسنہ جمع وغیر مفرد سنگل آئیے نہیں یہ جمع مکسر یہ جو وزن ہوتا جیسے رسل بولتے ہیں جیسے کتب بولتے ہیں سرور جمع سریر کی سریر پڑا ہوئے نا بیٹ جو ہوتا سرور سرورن 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 جی عمل جنات اس کی تینوں اینڈنگز چاہوں گی جنات جنات اور جنات ایک دفع پھر رفع میں ہوگی جنات اور نصب میں ہوگی جنات اور جر میں ہوگی جنات نصب والی ٹھیک نہیں بتائی باقی ٹھیک ہے رفع میں جنات جر میں جنات نایے بھی ٹھیک ہے لیکن نصب میں یہ جنات نہیں ہوگا یہ دیکھیں نا کونسے ٹائپ کا اس میں یہ اوپر جو کٹیگریز ہم نے ڈسکس کی ہیں ان میں یہ مفرد میں ہے جب مکسر ہے جب محمد سالم ہے موسنہ ہے کونسی ٹائپ کا اس میں یہ مفرد مفرد ہے کیا مفرد چلیں اچھا یہ اوپر یہ کٹیگریز دیکھ ان کو دیکھ کے اب بتائیں یہ میں اوپر کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان میں اب آپ دیکھیں کہ کونسی ٹائپ کا اس میں جنات جو مجھے پتہ نہیں چل رہا یہ جمم مون سالم ہے جیسے تالی بات کے ساتھ بس آپ نے یہ نوٹ پر بکھنا کسی بھی اس میں اس طرح دیکھیں کہ جیسے جنات میں جنات ہے تو یہ جمع ہے مون سالم اس میں پتہ نہیں آتا اس میں جردونوں میں کسرا ہوگی جنات رفع میں اور جنات نہیں ملے گا کبھی اس طرح کے اس پہ پتہ یوز ہی ہوتا یا جنات یوز ہوگا یا جنات ہے ٹھیک ہے پتہ نہیں آتا ٹھیک ہے جی ہی نمبر تھری یا ایدان استاد محترم ایدان اس کی رفی حالت ہے اور نصبی اور پسری حالت ایدائی ٹھیک ہے جی ابراہیم جی دار جی دار کا جی رفا میوگا وہ گا دارن جی نصب میوگا وہ دار دارن اور جی جر میوگا وہ گا دارن 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 بلکل ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ کونسی ٹائپ کا اسم مفرد مسنہ جمع وغیرہ میں سے یہ مفرد ہے مفرد ہے بلکل ٹھیک ہے صحیح ہو گیا جی نبیہ اسلام علیکم سلام آخر 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 اس میں وہ زبر آئے آخر 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 تن ٹھیک ہے دریپل سہی ہے آخر 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 تن اور یہ بھی مفرد ہے نا جی یہ مفرد ٹھیک ہے جی سمر ملیہ اسلام سر یہ یہ مفرد منصرف ہے ساعتن 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 اور اس کی جو علامت رفعہ وہ زمہ ہے علامت نصب ہے وہ مطح ہے علامت جر جو ہے وہ بہترین جی شاہدہ مسلمات اسلام علیکم علیکم السلام مسلمات 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 بلکل مسلمات ٹھیک ہوگی بہترین جمع مونس سالے جی آئیشہ جنت جنت آنی جنت آنی جنت آنی آنی ٹھیک ہے جی آمل آنی آنی ٹھیک ہے اس کو گا رفا ہوگا آدھنن اور نصب ہوگا آدھنن اور جر بھی آدھنن ہوگا نہیں یہ سنگلر ناؤں ہے آدھن تو مفرد ہے نا وہ جو آپ نے پہلے جنات پڑھا تھا اس میں تو وہ تھا اس میں ہم زمہ اور کسرہ بولتے ہیں سنگلر جو ہے اس میں تو تینوں آئیں گی یعنی زمہ فتح کسرہ تینوں طرح جی ابراہیی جی انہار ہے اس کو گا انہارن انہارن اور انہارن مشرکون مشرکین مشرکین رفائی اور جریحالت دونوں مشرکین سے ٹھیک جی نبیہا لاست ہے رسول جی رسولن 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 اور نصب میں رسولن رسولن ہاں اب ٹھیک جی اور یہ کونسی جمعہ مسنہ نہیں رسول جو ہے یہ جمعہ ہے نا جی جمعہ ہے یہ آہ اسے کہتے ہیں جمعہ مقصر مقصر ٹھیک ہے اچھا نیچے جو جملے آئے ہیں ان میں جو انڈر لائنڈ ہے نا یہ رفع میں یوز ہو رہے ہیں یعنی یہ سبجیکٹ ہوں گے یا بیڈی کیٹ ہوں گے لیکن علامتیں آپ درست نہیں لگیں گے وہ آپ نے ٹھیک کر دی ہے اب جیسے یہ پہلا جملہ ہے آہ سمر جلست مریضاتن انتظارِ طبیبہ اس کو ٹھیک کیجئے گا یہ کیا ہونا چاہیے مریضاتن غلط ہے جو انت سے پتہ آری ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے مریضاتن غلط ہے جو انت سے فتحہ آری ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے مریضاتن جو ہے اس میں اور کوئی مطلب غلطی نہیں ہے سوائے علامت عراب کی باقی چیزیں سب ٹھیک ہیں تو یہ جمع ہی رہے گا بس اس میں دمع آئے بلکل ٹھیک ہے کیونکہ وہ رفی عالت میں دمع آنا چاہیے اچھا جی شاہدہ البيت کبیر البيت 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 کبیر البيت چونکہ ال کے ساتھ مین بھی بولتے ہیں نا سنگل دمع آئے گی البيت کبیر کبیر ٹھیک ہے جی آئیشہ جی 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 اینڈر لائن میں مسئلہ ہے الوختانو میں مسئلہ ہے یہ الوختان کا میننگ بھائی نہیں نہیں بہنی بہنی سوری ٹھیک ہے یہ وہ اس میں اس کا مسئلہ دو بہنے دو بہنے آ رہی ہیں دو بہنے آئے گیر ٹھیک لگ رہا ہے نہیں چھوٹی سی غلطی ہے بس اس میں الوختانو ہوتا ہے مطلب ایسے اخت کا تثنیہ بنائیں آپ کیا بنائیں اخت کا تثنیہ تثنیہ تو اختانی بنائیں گا اختانی ہونا چاہیے اختانی نون پہ دمع غلط ہے نون پہ کسرہ ہے دمع اس لیے لگا ہوئے چونکہ کئی لوگ رفع کے چکر میں ہر جگہ دمع کر دیتے وہ تثنیہ یا جمع مزاکس آلے میں بھی دمع کر دیتے یہاں کسرہ آئے گا کیونکہ اس کی رفع کی علامت حلیف سے حلیف سے پتہ چل رہا ہے یہ رفع میں الوختانی باقی ٹھیک جی ہی نا رسفہ رت اللہ بو فی طلب العلم رسفہ رت اللہ بو بھی کچھ ہی کہیں استاد محترم میرا اختانی کے ساتھ جو فیل آئے گا وہ طبع خطا نہیں آئے گا واحد آئے گا نہیں طبع خطا آئے گا تسنیہ ہی آئے گا تسنیہ آئے گا یہ غلط بکھا جی یہ ہو گیا سافرت اللہ جی نمبر فائف یہ عمل آپ نے بتایا یسبر المؤمنین علمصیبہ مؤمنین غلط ہے یہاں پہ کیونکہ رفع میں یوز ہو رہا ہے سبجیکٹ ہے کیا بولنا چاہیے یسبر المؤمنون علمصیبہ مؤمنون رفع میں واو کے ساتھ آتا ہے مؤمنون جی ابراہیم غسل حامدن حامدن ٹھیک نہیں ہے غسل حامدن ہوگا سبجیکٹ ہے رفع میں اچھا یہ سارے اس ایکسس آئی میں جتنے بھی جملے ہیں سارے انڈر لائن ورڈ گئے وہ رفع میں ہی ہیں سارے اسی میں آ رہے ہیں سبجیکٹ بن رہے ہیں یا رفع میں رفع میں کیا ہونا چاہیے یہ ہوگا یہ پھر یہ ہی رہے گا میرے خیال میں غسل حامدن نہیں وہ جو مفرد اور جمع مقصر کی اعراب کی علامات دیکھی ہیں رفع میں کیا ہوتا رفع ابھی آپ نے جو پیشی ایسرسائز کی ہے اس میں آپ نے بتائی بھی تھے انہار اور دار اس میں کیا بولا تھا یہ دیکھیں نا یہ آپ نہیں کیا تھا دار بھی آپ نے کیا انہار بھی آپ نے کیا انہار تو رفع میں کیا بول رہے ہیں انہار غسل حامدن ہوگا حامدن غسل حامدن بمائے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ایکسرسائز ہے اس میں جو لفظ آرہے ہیں یہ نصب میں یوز ہو رہے ہیں جو انت لائن ورڈ علامت لیکن چھیکنی لگی بھی آپ جی سمر آپ بتائیے کہ سب سے پہلا قسل الرجل سیارات 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 بلکل ٹھیک ہے کیونکہ اس پہ نصب میں قسرہ آتی سیارات نبیہ یوحب طالب اللغت العربیہ اللغت ٹھیک نہیں ہے نصب نصب میں لغت تو بولا نا آپ نے جی لغت نصب کسی بھی کٹے گری نصب میں نہیں آتا پیش وہ رفع میں آتا لغت 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 العربیہ ٹھیک ہے جی شاہدہ مقالا مقالا تینی مقالا تینی یس دل کو ٹھیک ٹھیک ہو گیا چلیں بہترین ہے اسی بیٹرن پہ باقی جو ہے وہ مکمل ایکسرسائز ٹھیک ہے اس میں اور تو کچھ نہیں ہے بس ان علامات کو ایکسرسائز کریں گے پھر یہ ذہن میں بیٹھیں گی کہ کون سی علامت کس چیز کو ڈینوٹ کر لی ہے اے راب ورنہ مکس ہو جائے گا اس پہ پریکٹس کی ضرورت ہے کافی ٹھیک ہے پھر مکمل کر لیجئے گا آج تو انشاءاللہ کل پھر مرقبات کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے کہ ریبی میں جیسے صفت کسی کی بتانیوں کو کیسے لاتے ہیں یا اضافت کرنیوں تو اس کا کیا طریقہ ہو تو انشاءاللہ کل شروع کریں گے بہتر پھر اسلام علیکم